کمیشتر لاہور اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ کا گل برگ سپورٹ کامپلیکس کا دورہ سپورٹ کامپلیکس کے فینشنگ ورک کی تکمیل کا جائزہ لیا محمد علی رندھاوہ نے بتایا کہ سپورٹ کامپلیکس گل برگ کو رواں ماں کھول دیا جائے گا تو کمیشتر لاہور اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ کا گل برگ سپورٹ کامپلیکس کا دورہ کیا گیا سپورچ کامپلیکس کے فنشنگ ورک کی تکمیل کا جائزہ لیا محمد علی رندھاوہ نے بتایا کہ سپورچ کامپلیکس گل برک کو رواں ماں کھول دیا جائے گا تو آپ کو خبر دے رہی ہیں کمیشتر لاہور اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ کا گل برک سپورچ کامپلیکس کا دورہ کیا گیا اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے زین العابدین نے مزید افصالات ان سے جانیں گے زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خبر دیں کمیشتر لاہور اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ کا گل برک سپورچ کامپلیکس کا دورہ کیا گیا سپورچ کامپلیکس کے فنشنگ ورک کی تکمیل کا جائزہ لیا اور محمد علی رندھاوہ نے مزید بتایا کہ سپورچ کامپلیکس گل برک کو رواں ماں کھول دیا جائے گا تفصیلہ جانے کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے جی زین آگاہ کیجے یہ کمیشتر لاہور اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ نے گل برک سپورچ کامپلیکس گروہ مانگر کا دورہ کیا ہے جہاں پر ڈی جی الڈی اے نے سپورچ کامپلیکس کے فنشنگ ورک کی تکمیل کا جائزہ لیا اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ الڈی اے سپورچ کامپلیکس گل برک کا تمام فنشنگ ورک مکمل کر لیا گیا ہے اور الڈی اے سپورچ کامپلیکس گل برک کو رہا ماں میں ہی کھول دیا جائے گا اس موقع پر کمیشتر لاہور اور ڈی جی الڈی اے نے سپورچ کامپلیکس کے تمام سیکشن اور انسانی امور کا جائزہ لیا گیا جہاں انہیں بتایا گیا کہ کامپلیکس میں ہی لائبریری اور مطالعہ ہال شامل کر لیا گیا ہے مردوں خواتین کے لیے سپورچ کامپلیکس گل برک کو روامہ کھول دیا جائے گا زینب ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ